لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ ہیدر آباد اور سکندر آباد کا مشہور بھروسمن ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویس بالاپور گنیش کا لڈو جمعے کو چوبیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں نیلام ہوا اکیس کلو گرام کے مقبول لڈو کو وی لکشمہ رڈی نے قریدا جو ایک تاجر اور بالاپور گنیش اتسو سمیتی کے رکن ہیں لڈو کی نیلامی ہیدر آباد کے جنوبی کنارے پر بالاپور سے سالانہ گنیش ویسرچن جلوس کی آغاز کی نشاندہ ہی کرتی ہے وزیر تعلیم سبیت اندرہ رڈی وزیر مویشی پالنٹی سنواز یادف اور ہیدر آباد کے سابق مہر ٹھیک رشنہ رڈی کی موجودگی میں نیلامی میں مخامی شامل تھے سینکڑوں عقیدت مدوں کے زوردار ناروں کے درمیان کھلی نیلامی میں حصہ لینے والوں نے لڈو کی بولی لگائی جو ان کے خیال میں ان کے لیے اچھی خسمت کا باعث ہے پچھلے سال اس مجھائی کی قیمت اٹھارہ لاکھ نووت ہزار روپے تھی آدھر پردیش خانساز کانسل کے رکن رمیش یادف نے تلنگانا کی نادرگل کے ایک تاجر مریش شانک رڈی کے ساتھ مل کر مشہور لڈو خریدے تھے شہر کے مضافات میں واقعہ بالاپور میں لڈو کی سالانہ نیلامی گنیش ویسرجن جلوس کے آغاز کی نشاندہ ہی کرتی ہے جو شہر کے مختلف حصوں سے گزر کر شہر کے وسط میں واقعہ حسین ساگر جھیل تک پہنچتی ہے بالاپور گنیش اچھ سامیتی کے مطابق جو ہر سال نیلامی کا احتمام کرتی ہے انیس سو چوریانوے میں پہلی نیلامی میں یہ لڈو چار سو پچاس روپے میں فروخت ہوا تھا تب سے اس کی مقبولیت اور قیمت میں اضافہ ہوتا گیا جیسا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جیتنے والے کے لیے خوشحالی لاتی ہے ہر سال تاجر سیاست دان بولی لگانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں دو ہزار بیس میں نیلامی کو منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے کوئی عوامی تقریبات نہیں تھی کولانو موہن رڈی نے انیس سو چوریانوے میں پہلی نیلامی میں یہ لڈو خریدا تھا اور وہ لگاتار پانچ سال تک کامیاب بولی لگانے والے بن گئے تھے جیسا کہ انہوں نے بولی جیت کر خوشحالی کا بھی دعویٰ کیا تھا لڈو زیادہ مقبول ہوتے گیا جیتنے والے نہ صرف لڈو کے ٹکڑے اپنے گھر والوں اور دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں بلکہ باقیات کو اپنے ذریعے کھیتوں کاروباری گھروں اور گھر پر بھی چھڑکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودینو اویسی نے مجلسی ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ساتھ آسرا پینشن چارمینار امبر پیٹ سیدباد منڈل کے تحت رشید فنکشن ہال آزمپورہ ڈیویشن ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال اول ملک پیٹ ڈیویشن ایمین فنکشن ہال چھونے ڈیویشن میں استفادہ کنندگان میں ایک ہزار چیکز تقسیم کی اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ اس معاقے پر مقامی کارپوریٹرز ایماروز ڈپٹی ایماروز آرائز سپیشل آرائز ٹیمز و بینیفیشیریز اور ایمائیم کے سینئر لیڈرز ایکٹیف ممبرز بھی موجود تھے استفادہ کنندگان نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی اور ملک پیٹ کے رکنے سمبلے احمد بن عبداللہ بلالہ کے علاوہ تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا سائبرباد کے سی پی اسٹیفن روویندر آئی پیس نے شمسباد زون میں کئی طلابوں کا دورہ کیا سائبرباد پولیس کمشنر سٹیفن روویندر آئی پیس سائبرباد ٹرافک ڈی سی پی ایٹیس نواز راو آئی پیس شمسباد ڈی سی پی جگدیشوار دی ایسی پیس اور انسپیکٹرز نے گانیش و silجن طلابوں کے ساتھ سائبرباد پولیس کی تبتہ شمسباد زون میں کئی طلابوں کا موئی نہ کیا خاص طور پر سی پی نے راجندنگر پولس اسٹیشن کے تحت پٹی کنٹا طالب ملارڈی پلی پولس اسٹیشن میں حدود کے تحت پالے طالب اور آر جی آئی اے پولس اسٹیشن کے تحت کامونی طالب کا دورہ کیا اس موقع پر سی پی نے کہا کہ تمام لوگوں کو پرامن ماحول میں تہوار بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سائبربات کمیشنریٹ کے دائرے اختیار میں آنے والے تمام علاقوں میں گنپتی ویسرجن تقریبات کے دوران کسی بھی ناخشگوار واقعے کو روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گنیش ویسرجن کے لیے بنائے گئے بی بی طالبوں کی جی ایم سی اہدہ داروں کے ساتھ بخائقی سے صفائی کی جاتی ہے اور پانی کو صاف رکھا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جی ایم سی آر این بی ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل آپاشی فائر سرویس سفائی طبی اور سید کے محکموں کے ساتھ تال میل میں پوری طرح تیار ہیں اور نوراتری کے موقع پر ٹرافیک کو کنٹرول کرنے کے لیے مسئلہ انتظامات کی گئے ہیں تاکہ لوگوں اور اخیدت مندوں کو کسی خسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ مکانات کمرشل بیلڈنگ آفیس انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ ڈیزائننگ اور پلاننگ میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں گے دستیاب مزید تفصیلات کے لیے ربز کرئے 9849-363-888 939-0555-8802 8686-7811 8919-72-3020 مہاراشر حکومت نے یہاں انیس سو تریانوے کی ممبئی بم دھماکوں کے مجرم یا خوب مہمن کی خبر کے اطراف کی جانے والی تیزن کاری اور برقی خم خمے لگائے جانے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے ممبئی کے مرین لائن میں واقع بڑا قبرستان میں یا خوب مہمن کی خبر کی زنگ مرمر سے حسار بندی کی گئی تھی اور اس کے طرف لیڈی لائٹنگ نسب کی گئی جس کے بعد بی جے بی نے واویلا مچا دیا تھا اس کے بعد نائب وزیراعلا دیوندر فڈنویز نے مبینہ طور پر مزار تنازے کی تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور جلد ہی تحقیقات شروع کی جائے گی ہنگام آرائی کے بعد پولیس نے یا خوب مہمن کی خبر کے اردگرد آرائشی لیڈی لائٹنگ ہٹا دی ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس نے خبر کی شکل بدلنے کی تحقیقات شروع کر دی پولیس مہراشترا سٹیٹ وقف بوٹ بی ایم سی اور چیارٹی کمیشنر سے مزید معلومات حاصل کرے گی غیر ملکی ملازمین کے خوانین میں جاری وسیع اصلاحات کے ایک حصے کے طور پر سعودی عرب نے ایک اہم پیش رفت اعلان کیا ہے کہ ایک غیر ملکی ورکر سرکاری اخامہ فی صدا کی بغیر رسپونسرشپ کو تبدیل کر سکتا ہے اپنے تفیل کو سرکاری فی صدا کرنی ہوگی جو ورکر کی سروس کی منتقلی کی تاریخ سے لاغو ہوگی سرکاری خبر اصلاح ایجنسی نے انسانی وسائل اور سماجی ترقیقی وزارت کے حوالے سے بتایا کہ نیا اقدام غیر ملکی ورکرز کے ملازمت کی داروں میں غیر ملکی ورکرز کی ملازمت کی منتقلی کی اجازتی ہے جبکہ پہلے مرحلے میں وزارت نے صرف افراد کے درمیان کارکنوں کی منتقلی کی اجازتی ہے وزارت نے کیوہ پلائٹ فارم میں آپشن کو فعل کر دیا ہے تاکہ غیر ملکی کارکن کو نئے عجر کے لیے تبدیل کرنے میں آسانی ہو جس کے اخامہ فیز باخایا ہے سابقہ طریقہ کار کے تحت عجر جو ورکرز کی سروس کی منتقل کے خواہیں ہیں انہیں ورک پرمیٹ کی باقایا فیز دیگر چارجز اور اخامہ کی تجدید میں تاخر پر جرمانے سمیت برداشت کرنا پڑتا تھا کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گانٹ کیوں تھم سے جاتی ہے زندگی اے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کی ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آفزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار پہ ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لئے اسے پانے کے لئے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے